بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد عقیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی ویجن ٹی وی گزشتہ کوئی سال ڈیٹھ سال کے اندر لوگوں نے بینکس میں پیسہ رکھ کے بہت پیسہ کمائیا میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی کہہ رہے تھے کہ جو ایپل کے شیئر خریدے ہیں جو ایپل کمپنی ہیں اس کے جو شیئر لوگوں نے خریدے تھے اس کے مقابلے میں ہمارے پاکستانی بینکوں نے لوگوں کو زیادہ منافع دیا ہے اب یہ ایک ایسا نیا فنومنہ ہے جو کہ اسی وقت یہ سال دو سال کے اندر ہی سامنے نکل کے آیا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ کیوں بینک کتنا پیسہ دے رہے ہیں دیکھئے میں ساری بات کو آپ میں سمجھاتا ہوں جب آپ اور حال سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ گیم اصل میں ہے کیا بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر دو طرح کے کرزے ہیں ایک انٹرنل ڈیٹس ہیں جو کہ تقریباً ایک ایک سو پینتی سرب ڈالر کے قریب ہیں اور ایک ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں وہ بھی تقریباً ایک سو پینتی سرب ڈالر کے قریب ہیں یعنی آپ سوچئے کہ سال کا ہمیں تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار ارب روپیہ ہمیں کرزوں کی اور اس کے ڈیٹس کی ادائیگی کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ ڈالر چاہیے ہوتا ہے تو یعنی اتنا بڑا جو ہمارا جو ہے نا آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا اور آمدنی اور اخراج آتے ہیں اس کے اندر یہ جو کرزوں کی ادائیگی اور ان کا سود ہے اتنے بڑے لیول پر بڑھ چکا ہوا ہے کہ آپ کا سرچکر آ جائے گا اگر آپ یہ کلکولیشن کر کے اس کو اگر آپ ڈیلی پہ ڈیوائیڈ کریں گے کہ ڈیلی پاکستانی حکومت کتنا پیسہ جو ہے وہ اس میں دے رہی ہے اب ہوا کیا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی اور جب سے یہ نئی رجیم جو آئی ہے تو ان کو کہیں سے پیسہ ملنے کی کوئی امید اور تو کوئی نہیں تھی تو لہٰذا انہوں نے انٹریسٹ ریٹ کو ہائی کر دیا اب جب یہ ایور ہائیسٹ لیول پر انٹریسٹ ریٹ ہے بینکوں کا جب بینکوں کا انٹریسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے نا تو لوگ سیفیسٹ اور ایزیسٹ وے انویسمنٹ کا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بینک میں رکھ دیں اور ان کا پیسہ سیف ہے اور محفوظ ہے اور جو لوگ بڑی کمپنیاں بینکوں سے کرزہ لے کے جو بزنس کرتی ہیں تو اگر وہ دس پرشنٹ بارہ پرشنٹ ہونا اس سے نیچے ہو تو وہ پیسہ اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد وہ بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے وہ خود کما کے کوئی ٹین پرشنٹ خود کما لیتے ہیں اور ٹین پرشنٹ کا جو لوگوں نے پیسہ ادا کرنا ہوتا ہے تو اس سے اوورال ایک اکانومی بھی چلتی ہے اور وہ پیسہ جو ہے سرکولیشن میں رہتا ہے لیکن ابھی کے سیناریو میں یہ ہوا ہے کہ وہ پیسہ بینکس لوگوں سے لیتے ہیں اور سب سے بڑا جو کرزہ لینے والا ہے ان کے پاس وہ سٹیٹ بینکم پاکستان ہے یعنی وہ اس کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ گورنمنٹ جو ہے اپنے نظام چلاتی ہے ابھی گورنمنٹ نے اسی طرح سے ڈالر مارکٹ سے خرید گئے تقریباً ساڑھے پانچ ارب ڈالر کے جو ڈالر خرید گئے تو وہ بہار ادائیگیاں کرنی تھی جو سیورنڈز باؤنڈ ہم نے لیے ہوئے تھے اس کے پیمنٹ کرنی تھی وہ کی کیونکہ وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے وہ آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے ورنہ آپ کا ٹرسٹ دنیا کا ختم ہو جائے گا وہاں لوگوں نے باؤنڈز لیے ہوئے تھے ان کو پیمنٹ کرنی تھی تو وہ انہوں نے کر دی ہے تو اس وجہ سے تھوڑے سا ان کو پیمنٹ کر کے تو یہ سہولت مل گئے کہ انہوں نے وہ ادائیگی کر دیا اب جو فنامنا انہوں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں سے بھی ڈالر مارکٹ سے اوپن مارکٹ سے بک رہے تھے وہ اٹھائے جہاں سے بھی ڈالر ملا وہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انہوں نے وہ ڈالر کٹھا کیا اور پھر کریک ڈوم بھی کیا یہ منی چینجرز وارہ کے اوپر آپ آپ ڈالر لینے جائیں تو اتنا سوال جو آپ پوچھتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا برحال اس سے ڈالر تو نیچے آیا تھوڑا سا اور ڈالر کے اوپر پریشر پڑا اور ڈالر کے خریدار کم ہو گئے اور جن لوگوں نے دو سو اسی نوے پہ ڈالر خریدہ ہوا تھا انہیں سمجھ جائے کہ ایکچل ویلیوز اب اس کی وہ نہیں رہی نیچے ہو گئی ہے اب جو آج ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے بینکوں کی کہ اب جو سیناریو بینکوں کا سمجھ آ رہا ہے لوگوں کو کہ 20-22% وہاں سے انٹرسٹ مل جائے گا تو اس کے مقاملے میں اگر وہ ریل سٹیٹ میں یا کہیں پہ بھی انویسٹ کرتے ہیں یا فرسکرے پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں اور پروجیکٹس کے اندر ایک بیلڈنگ جو ہے نا وہ کنسیو ہوتی ہے ڈیزائن ہوتی ہے ڈیزائن ہو کے وہ ایگزیکیوشن کے مرحلے میں جاتی ہے بیلڈنگ بنتی ہے اور بننے میں بھی دو تین سال لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ڈیلیور ہوتی ہے تو یہ پہ ایک لمبا سائیکل ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ رہتی ہے اب عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بینک میں رکھنا زیادہ محفوظ ہے انسٹیٹ اف کہ آپ میں کوئی بیلڈنگ بناو یا میں کوئی اس طرح کا کام کروں دیکھیں جو تو اپروچ ہے نا ان لوگوں کی کہ جو بنائے توبے بزنسے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے بہت یہ فیزیبل نظر آتی ہے کہ بھئی کوئی پرابلم نہیں ہے ان کا پیسہ محفوظ ہے وہاں سے وہ لیتے رہے اب وہ پہلے تو سود والا ایلیمنٹ تھا اب وہ اسلامیک بینکنگ آگئی ہے اور مفتی تک عثمانی نے فتوے بھی جاری کر دی ہے کہ جی وہ ادھر پیسہ رکھیں تو وہ لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہر بندے کا اپنا اپنائے میں وہ کوئی رکھتا ہے گا نہیں رکھتا لیکن جو اصل میں جو نقصان ہوتا ہے یہ جو انٹرسٹریٹ ہائی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیوٹی اور جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے جب انٹرسٹریٹ نیچے ہوتا ہے نا تو لوگ پیسے کو نکال کے تو وہ پیسے سے کوئی پیسہ کمانے کا کوئی وینچر کرنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسے پیسہ کما سکتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کوئی پروجیک شروع کریں گے کوئی کسٹرکشن شروع کریں گے کچھ تاکہ وہ پیسہ جنریٹ ہو تو جبکہ پیسہ بیٹھے بیٹھے جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ تو ان کو فائدہ رہتا ہے اب یہاں دو نقصان ہو رہے ہیں ایک نقصان ہو رہا ہے کہ جو جو ایمپلائیمنٹ کے مواقع ملنے تھے وہ نہیں مل رہے اب آپ بندہ کہتے ہیں یار میرا پیسہ میں نے ٹھیک ہا لیا لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دینے کا ایک یہ اپروچ ہے دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو پیسہ گمٹ لے رہی ہے نا وہ انہی عوام کے اوپر کرزہ چڑھ رہا ہے یعنی ہمارا بچہ بچہ جو ہے وہ اور زیادہ مکروز ہوتا جا رہا ہے تو یہ دونوں ہی اصل میں انڈریکٹلی عوام کے ہی لوز ہے لیکن کیونکہ دیکھیں ہمارا دین ہمیں کاروبار کی تلقین کرتا ہے ہمیں وہ پیسے رکھ کے اس کے پرافٹ لینے کی تلقین نہیں کرتا جو بھی مفتی تک اس مانی نے بتایا وہ تو خیر وہ جانے کیونکہ انہوں نے فتوہ دیا لیکن میرا عشقانے کا مدلگ ہے کہ دو بہت بڑے لاؤس ہیں پیسے میں برکت جو ہے وہ پیسے کو کاروبار میں لگانے سے ہے کیونکہ کاروبار لگانے سے فائدہ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے آپ دیکھیں اسلام میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کی مدد کریں اب آپ لوگوں کو بیکاری بنا کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ یا آپ ان کو جاب کے اپرچونٹی پر فراہم کر کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو پوری ایکنومکس کا جو اصول ہے دنیا میں جو ہے آپ دیکھیں امریکہ ہے چاہے نہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے وہ کوئی انٹریسٹ تو اتنا بڑا تو انٹریسٹ تو پتہ ہی امریکہ میں اس وقت تھوڑا سا انہوں نے زیادہ کیا کوئی سات پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ کیا تو وہاں پہ رہا شور بچ گیا کہ جی اس سے تو اور ریسیشن پیدا ہوگا کیونکہ وہاں دو تین پرسنٹ میکسیمون ساڑھے تین پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ ہوا کرتا تھا ابھی کوئی چھ سات پرسنٹ پہ ہے تو دنیا بھر میں لوگ بزنسز میں پیسہ لگاتے ہیں اور وہاں سے ہی پیسہ جو ہے وہ ان کا مٹیپلے ہوتا ہے اور وہ پیسہ گرو ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ بزنس کی ایکٹیوٹی سے آتھ کھیش لیں اور وہ سیفست طریقے سے وہ انویسٹ کر دیں انہیں کہ جی وہ فائدہ ہوگا تھوڑا سا یہ اپنی ذات کی لیول والا کام ہو جاتا ہے ایک اور بات اہم جو زیادہ اہم بات ہے میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کی بھی ہے دیکھئے پیسہ لوگوں نے بڑا ہوا بنائے گوا تھا آج سے سال دیکھ سال پہلے لوگوں نے کہا جی ڈالر میں رکھ دیں پیسہ ساڑھے تین سو پانچ سو رپے ڈالر ہوگا ڈالر میں کمائیں گے بہت اب لوگوں نے وہ ڈالر جو ہے اس کی بے قدریہ آپ نے دیکھی لی تو اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو بنیادی اکنامکس ہے اس کو ہی بھول جائیں گے یا اس کو ہم اس کو ہم شارٹ کٹ کے اندر جو ہے نا جو سے ہماری حکومت نے ایک شارٹ کٹ منصوبہ بنا لیا اور وہ اس سے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کا قتل عام ہوگا لوگوں کو دیکھیں جب آپ کام نہیں کرتے تو آپ کو کام کرنے کی عادت ہی ختم ہو جاتی ہے ایکسپیرٹیز ہی ختم ہو جاتی ہے تو آپ دن بہ دن جو ہے وہ پھر آپ پیچھے رہا رہے ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی بھی ملک اندر پاکستان کا یہ حیثت کیوں ہوا کہ ہم نے پچھتر سالوں میں پاکستان میں بزنس کو ہم نے فلورش نہیں کیا اگر فلورش ہو بھی رہے تھے بزنس ظلفکار علی بٹو تھا اس نے وہ نیشنلائز کر لیے سارے کارخانے اور اس وقت پاکستان کا جو رچسٹ بندہ تھا جو بزنس پین تھا وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا تھا یہ نائنٹی سیونٹی ٹو تھری کی بات ہے تب چلا گیا تھا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا میجر چنک جو ہے لوگوں کا اس وقت گیا تھا لیکن ہمارے عرباب و اختیار جو حکمران ہیں ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے ہماری نسلوں نے یہاں زندہ رہنا ہے تو لہذا اس کے لیے ہمیں کوئی انٹریسٹ ریٹ کو جو ہے نا ایک بقائدہ ایک نظام بنانا ہے بل بجائے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم جن کو پتہ ہی نہیں سسٹم کیسے چلتا ہے وہ آپ چلا رہے ہیں ہاتھوں سے اور لاتوں سے چلا رہے ہیں وہ سسٹم کو اب ہاتھوں اور لاتوں سے سسٹم تو نہیں چلتا یہ ملک کا معاملہ ہے یہ کوئی گھر بھی نہیں چلتا ہے مکوں سے اور ٹھڑوں سے نہیں چلتا ہے ملک لیکن یہاں چلایا جا رہا ہے بدقسمتی سے ایک 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 کرنے سے ہے وہ سسٹم میں آنے سے ہے جتنا یہ منسٹری جو دی جاتی ہے کیوں دی جاتی ہے یہ جو بلیک منی کو آپ وائٹ کر لیں سارا اس کا جو اوہرال لبے لباوی ہوتا ہے کہ وہ جیسا بھی کسی کا پیسہ ہے وہ ایک دفعہ سسٹم میں گزرے تاکہ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ میں لوگ جندہ رہ سکیں تو یہ جو اس وقت کی جو ہماری جو ایکنامکس ہے یہ سمجھ سے باہر ہے اور اگر اس سے نامکس ہو آپ تھوڑا اس کو بڑا کر لیں آپ اس کو اس کو کوئی ایک لاکھ دفعہ اس کو بڑا کر رہے ہیں تو آپ سوچے کیا حشر ہوگا پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ کوئی سو گناہ بڑھ چکا ہوگا اور ملک جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہوگا تو ہم کس کس کو کس سے جواب دے گے کدھر کے کرزے ہم کیسے واپس کریں گے جبکہ آمدری ہماری ہے ہی نہیں آمدری تب ہی جنریٹ ہوگی جبکہ بزنس ہوگا جبکہ پروجیکس ہوں گے جبکہ ایک سسٹم چلے گا اور وہ ایک سرٹن ٹیکسیشن کے مراحل سے گزرے گا اور ٹیکس پے کرے گا لوگ کو امپلائیمنٹ دے گا کوئی حکومت کوئی امریکہ بھی آگے پچیس کروڑا عوام کو روزگار نہیں دے سکتا یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب خود لوگ جو ہے وہ بزنسز کریں اور لوگوں کو امپلائیمنٹ فرام کریں تو بہرحال یہ ایک بہت ہی ضبطس ڈیپیٹ ہے اس پر آپ بھی سوچیں گے ضرور ہمیں کومنٹ دی گے کہ آپ اس پر کیا سوچتے ہیں پر آپٹین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ